بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آپ کا دوست آپ کا ہو سیمیت بھٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ٹو وے سوچز کے ذریعے سے ایک لیمپ کو کنٹرول کرنا ہے اس سے قبل ہم دو طریقہ کار جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ آج اس کا تیسرے طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بلو کو جو ہے ٹو وے سوچز کو استعمال کرتے ہوئے دو مختلف جگہ پر سے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میٹو سے آن اور آف کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہونے والے اپریٹس کو سامنے دکھایا گیا ہے سکرین پر دکھایا گیا ہے اس کے لیے میں دو عدد ٹو وے سوچز استعمال کرنا ہوں گے ایک لیمپ ہولڈر ہوگا اور ایک لیمپ اور اس کے ساتھ ریکوائیڈ کیبل کے پیسز ہوں گے جو کہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں دو سوچز استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈائیگرام کی مدد سے اس کے کنکشن کرنے اور پھر اس کی آرپوٹ کو دیکھیں گے تو بڑھتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کی جانب سب سے پہلے ہم ایک پیس جو ہے کیبل کر لیں گے اور اس کے دونوں ٹرمینل جو ہیں ان سے انسولیشن ریموو کر لیں گے اور ٹویسٹ کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بلکل اسی طرح سے یہ سوچ ہے اس سوچ کے جو ہے تری پول نظر آرہے ہیں اس تری پول کے بنا پر اس کو ٹو وے سوچ کہتے ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے ہم یوں کریں گے کہ اس پر پول کے ساتھ کیبل کا ایک سیرہ جو ہے وہ اس طرح سے جوڑیں گے اور سکرو ڈائیور کو استعمال کرتے ہوئے ہم سکروز کو ٹائٹ کر لیں گے لائک دس اس طرح سے ہمارا یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ اب اسی طرح سے ایک اور کیبل کا پیس لے کے اس کے لور سائٹ سے یعنی لور والے ٹرمینل پہ اس پہ بھی جو ہے میں اس کو جوڑوں گا اور اسی طرح سے سکرو ڈائیور کے مجھے سے سکروز کو لوس کر لیتا ہوں لوس کرنے کے بعد اب میں اسے ٹائٹ کر رہا ہوں یہ ٹائٹ ہو گئے اور اگر کوئی پیس آف وائر جو ہے بڑا ہوا ملتا ہے تو اس کو ہم کارڈ دیتے ہیں لیں جی اس طرح سے ہمارا یہ حصہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا the same یہ دونوں ٹرمینل دوسرے سوچ کی جانب اپر کو اپر کے ساتھ یہ سائٹ یہ سائٹ اس کی اپر ہے تو اپر کو اپر کے ساتھ اور لوور کو لوور کے ساتھ میں جوڑوں گا بلکہ same اس طرح سے یہ یہ جو ہے اس کا اپر ہے تو یہ اپر کے ساتھ ایسے کر کے اور لوور کو لوور کے ساتھ جو ہے ایسے کر کے میں اسے جوڑ دوں گا سکرو ڈائیور یوز کرتے ہوئے دونوں کے ٹرمینل جو ہیں ان کے سکروز جو ہے ان کو میں ٹرمینل میں ٹائٹ کر کے گھولڈ کر لیتا ہوں تو یہ دونوں سوچز جو ہیں اس طرح سے اس کے وائرنگ مکمل ہو گئے تو دیکھا یہ اس کے لوگو کمپنی کا یہ اپورڈ ہوگا اور یہ جو اپیر اٹھیں گے اس کے ڈاؤن ورڈ ہوگی تو یہ اس طرح سے مکمل ہو گیا اب اس کے ساتھ جو ہیں میں لیمپ کے جو ہے وائر اس کے ساتھ جوڑوں گا اس کے لیے ان سنٹر ٹرمینل سے اسے جوڑنا ہے اور اس کے لیے بھی مجھے ایک کیبل کا پیس جو ہے استعمال کرنا پڑے گا جو کہ لورس یعنی اس رائٹ سائٹ کے جو سوچ ہے اس کے سنٹر ٹرمینل سے اور اس کو میں نے اسی طرح سکروٹ ڈرائیور کو استعمال کر کے میں نے اس کے ساتھ جوڑا جیسے کہ یہاں دکھایا گیا بلکہ سیم اس کو میں یہ دوسرا کیبل کا پیس لیا اور یہ اس نے انسٹر کیا انسٹر کرنے کے بعد جو ہے اس کو بھی جو ہے سکرو ٹائیور کی بدل سے میں سکرو ٹائٹ کر کے اس کو ہولڈ کر لوں گا اب میرے یہ دونوں ٹرمینل جو ہیں ان کو میں لیمپ ہولڈر میں ایک ایک ٹرمینل میں اس کو انسٹر کروں گا یعنی لیمپ ہولڈر کے کنیکشن کروں گا اس کے لیے میں نے کبر اتارا اور اس کی کیسنگ جو ہے اس میں سے کیبل کو میں گزار لوں گا گزارنے کے بعد ایک کو ایک سائٹ پر اور دوسرے کو دوسری سائٹ پر اس کے سکروز جو ہے لوس کر لیتا ہوں سکرو ٹائیور استعمال کرتے ہوئے کوئی سیم اس طرح سے یہ خیال رکھنا ہے کہ سکرو اتنا زیادہ ٹائٹ لوس نہ ہو جس کی بنا پر جو ہے اس کے سکرو جو ہے وہ باہر نکل آئے کیونکہ ایک سائٹ پر اس کے سکرو میں یہ حصہ جو ہے اس میں سپرنگ لگا ہوتا ہے تو سپرنگ جو ہے نا وہ جب فٹنگ باہر نکلے گی تو سپرنگ گم ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے کے چانسز ہیں تو اب میں ایک ٹرمینل ایک میں یعنی اس طرح سے انسرٹ کرتا ہوں اور اس کے سکروز کو ٹائٹ کر دیتا ہوں بالکل سیم اس طرح سے اور اس کا کیبل کا دوسرا سیرا جہاں دوسری سائٹ سے انسرٹ کرتا ہوں اور اس کا بھی سکروز ٹائٹ کر دیتا ہوں اس کی بارنگ مکمل ہو گئی اب میں اس کے کور کو جہاں کو اس میں لگا دیتا ہوں اور بے شک لیمپ جو ہے اس میں انسرٹ کر دیتا ہوں اب میرا یہ ورک جہاں یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب جہاں میں اس کے سپلائی کے کنیکشن کرتا ہوں نیوٹرل اور فیز کے یہ نیوٹرل اور فیز جہاں دونوں سوچے کے کسی سائٹ پر بھی جہاں میں لگا سکتا ہوں تو اس کے لیے میں جو ٹیسٹ لیڈ ہے اس کے ایک ٹرمینل جہاں اس کو میں لیتا ہوں اور لے کر فرس کیا میں اسی سائٹ پر انسرٹ کرتا ہوں ایسے تو اس سائٹ کا مجھے سکروز دوبارہ سے لوس کرنا پڑے گا اس کے میں لوس کر کے اس کیبل کے اس حصے کو اس ٹرمینل کو اس میں انسرٹ کرتا ہوں اور سکرو کو دوبارہ سے ٹائٹ کر دیتا ہوں بلکہ اسی طرح سے یہ لور کو بھی میں لوس کر لیتا ہوں اور کیبل کا دوسرا سیرا جو ہے اس کو اس میں سیٹ کر دیتا ہوں فرام دا رائٹ سائیڈ اور یہ جو ہے سکرو ڈائیور کی مدد سے اس سکرو کو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے فرینڈز میرا ڈائیگرام مکمل ہو گیا یعنی میرا ڈائیگرام کے اکارڈنگلی ارینجمنٹ مکمل ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا اڈیسٹ کر لیتا ہوں اس سے کر گیا تاکہ دیکھائے پورا رائنجمنٹ آپ کے سامنے ہوں یہ جی ہے یہ رائنجمنٹ آپ کے سامنے ہیں فرینڈز بائرنگ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں اس سے پاور سپلائی آن کرتا ہوں یہ اب کوئی سے بھی اس کی پوزیشن چین کر لیں لیمپ یہ آف ہو جائے گا یعنی یہاں سے آن بھی کر سکتے ہیں اور آف بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی یہاں سے آن آف بھی کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو لیمپ ہے یہ کنٹرول ہو گیا دو مختلف جگہ پر تو ہم دو طریقوں سے یہ سٹیر کیس کا استعمال کر کے یعنی ٹوبے کو استعمال کر کے دو طرح کی باریں کر کے ہم اس سے ایک لیمپ کو جائے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیمپ آそائی تو ہم دو طریقوں سے ایک Shake thGER